یوپی کے ہاتھ رس میں ایک بابا کی وجہ سے سیکڑل لوگوں کی جان چلی جاتی ہے بے انتہا لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان سب کو پروپر علاج نہیں مل پاتا ہے ان سب کے درمیان جب یوپی پولیس نے اپنی ریپورٹ سممیٹ کیا ہے جب پورے کی جانچ پرتال کی ہے تو جس بابا کی وجہ سے بھگدر مچتی ہے غریبوں کی جان چلی جاتی ہے اسی بابا کو کلین چٹ دے دی گئی ہے یوپی پولیس نے اپنی ریپورٹ میں مانا ہے کہ بابا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے یوپی پولیس نے اس ست سنگ کے اس پرام کے جو آئیوجک تھے جو منعقد کرنے والے تھے ان کو تو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ جتنی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بلا لیا ہے جگہ چھوٹی پڑ گئی جس کے لیے جو ذمہ دار ہے جو ارگنائزر ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اس کے علاوہ یوپی پولیس نے پرشاسن کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے کہ جہاں پر ست سنگ ہو رہا ہے وہ جگہ اس پرام کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں لیکن جو بھولے بابا ہیں ان کو ذمہ دار قرار نہیں دے آتا ہے ان کے خلاف ایک لفظ بھی یوپی پولیس کی ریپورٹ میں نہیں لکھا گیا ہے اور اس ریپورٹ کے آنے کے بعد مایوطی نے سخت انداز میں ٹوئٹ کیا ہے مایوطی نے بڑا سوال اٹھایا اور کہا کہ جو بابا ہے جو اصل ملزم ہے جس کی وجہ سے غریبوں کی جان چلی گئی اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں اس پر کاروائے کیوں نہیں مایوطی کا جو ٹوئٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مایوطی نے بڑا غصے والا ٹوئٹ کیا ہے اس پورے معاملے پر یوپی کے ہاتھرہ سے زلے میں ست سنگ بھگدر کانڈ میں ہوئی ایک سوکیس نردوش مہیلاؤں و بچوں و آدھی کی دردناک موت سرکاری لاپروہی کا جیتا جاگتا پروان ہے لیکن اس معاملے پر بنی ایس آئی ٹی نے جو ریپورٹ سرکار کو سوپی ہے وہ ریپورٹ گھٹنا کی گم بھرتا کے حساب سے نہیں ہو کر راجنیتک سے پرشتیت زیادہ لگتی ہے یہ اتی دکھت ہے یہ مایوطی کا کہنا انہوں نے آئے ایک اور ٹوئٹ کیا دوسرا ٹوئٹ میں جو یہ لکھا انہوں نے اس اتی جان لیوہ گھٹنا کے مکھے آیوجک بھولے بابا کی بھومکہ کے سنبند میں اس آئی ٹی کی خاموشی بھی لوگوں میں چنتا کا کارن ساتھی اس کے ویروت کڑی کاروائی کے بجائے اسے کلین چٹ دینے کا پریاس خاصا چرچہ کا ویشہ ہے سرکار ضرور دھیان دے تاکہ ایسی گھٹنا دوارہ نہ ہو یہ مایوطی کا ٹوئٹ ہے اب اس آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا سمیٹ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمار آٹھ جولائی کو اس آئی ٹی نے تین سو پنوں کی اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپی تھی اس میں بھگدڑ کے لیے آئیوجن کمیٹی کی لاپروہی کو ذمہ دار بتایا گیا تھا ساتھی پرشاسن کی بھومکہ پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے حالانکہ اس ریپورٹ میں سورج پال عرف سرکار وشحری عرف بھولے بابا کا ذکر تک نہیں تھا یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ بھولے بابا کا ذکر کیوں نہیں ہے آگے دیکھیں اس آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ستسنگ آئیوجت کرنے والی کمیٹی نے انومتی سے زیادہ لوگ بلائے جس کے لیے ان کے پاس پریاس انتظام نہیں تھے اس آئی ٹی نے حادثے کے لیے کاری کرم آئیوجکوں کو مکھے روپ سے ذمہ دار منا ہے اس کے علاوہ اس آئی ٹی نے پرشاسن پر بھی سوال اٹھا ہے اس کے مطابق پریاس انتظام نہیں ہونے کے باوجود کاری کرم کی انومتی دی گئی اور موقع پر افسروں نے معاینہ تک نہیں کیا جس کے قارن یہ حادثہ ہوا کمیٹی نے حادثے کے پیچھے کسی بڑی سازش سے بھی انکار نہیں کیا ہے اور کہا کہ ماملے کی گہن جانچ کی ضرورت ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال یہ ہے اور مایہ وطین اٹھایا کہ بھولے بابا جن کی وجہ سے بھگ در مچی اتنے لوگ آئے جنہوں نے اندھ وشواز کو پھیلایا اس پر کاروائے کیوں نہیں اس کو کلین چیٹ کیوں دی دی گئی ہے بھولے بابا پہلے پولیس کنشٹیبل تھے ان پر ریپ کا الزام لگتا ہے پھر ان کو عوضہ سے ہٹایا جاتا ہے جیل کی سزا کارتے ہیں اور جب یہ واپس آتے ہیں تو دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے بجائے بابا بن جاتے ہیں اندھ وشواز کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے یہ بابا بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہاتھ رس میں بھگدر مچتی ہے اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمیل سیکشن میں بتائیے کہ اس بابا کو کیوں کلین چیٹ دی گئی ہے